ہلو پرینٹس بیلکم ٹو مائی چینل تو چلی آج دیکھتے ہیں جگرہ 20 سے 8 ماہ دن کا کوششن تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جو رول کر لے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے ملتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کوششن پہلا کوششن اش au سا ہے کہ نمیلکیت میں کون سا قطن سکتے ہیں 10 ڈگری چینل جل مارگ اندوان دیف سمو کو نکووار دیف سمو سے الگ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کو کیا بولتے ہیں اندوان دیف سمو کو لگو اندوان دیف بھی بولتے ہیں اور اندوان دیف بھی بولتے ہیں آنہ نکووار دیف سمو کو کار نکوار بھی بولتے ہیں ڈاکہ تو تو دوسرا ہے نکوار دیف سموے کی استطیط آندوان دیف سموے کے اتر میں ہیں تو دھیان دینا ہے کہ نکوار دیف سموے کی استطیط آندوان دیف سموے کی اتر میں نہ ہو کر دکچن میں ہے تو یہ غلط ہے اور ستح چنونا اس لیے کی accelerate ہے اس لیے اپسن اے ہو جائے گا آگے دیکھتے ہی چل گئے اس میں تھوڑھا دیکھ سکتے ہیں تو یہ دکچن میں استط наши جنج پچھتے میں کون سا قدھن ستح ہے بھارت کا دکچنطم سور بریہت نکوار میں اسطحط اندرا فائنٹ یا پگمیلین پوائنٹ یا پارسن فائنٹ ہے تو دیکھئے یہی ساں ٹوٹل نام ہم نے اسی لی لکھ لیا کہ ایک ہی ساتھ آپ کو کوششن تیار ہو جائے بھارت کا دکچنطم سور بریہت نکوار میں اسطحط اندرا فائنٹ اور اندرا فائنٹ کو ہی پگمیلین پوائنٹ اور اس کو پارسن فائنٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلا تو ٹھیک ہے پہلا دسمبر 2004 میں آئی سنابی میں یہ پرنطہ ڈوب گیا تھا کنٹو پھر یہ اپنی پروشتیتی میں آ گیا ہے تو آگے ہے دوسرا بھی ٹھیک ہے اور نکوار دیف سمو کی سربو چوٹی سیڈل پک ہے تو نکوار دیف سمو کی سربو چوٹی جو ہے سیڈل پک نہیں ہے وہ مانٹ تھولیر ہے تو تیسرا گلتی سیل اپسن ایک اور دو سیو اور اپسن اے میں ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں بھارت کا دکشتم سور بریہت نکوار میں اسٹھیت اندرا فائنٹ یا پیگویلین پوائنٹ یا پارسن پوائنٹ ہے کر دسمبر 2004 میں آئی سنابی میں یہ پرنطہ ڈوب گیا تھا کہ ان تو پھر یہ اپنی پروشتیتی میں آ گیا ہے تیسرا ہے نکوار دیف کی سربو چوٹی مانٹ تھولیر ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سیڈل پک تھا دکشن اڈوان میں جو ہے سیڈل پک پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ اڈوان دیپ میں پڑتا ہے اور سب سے اچھا اس میں ہے نیمین میں کون سا یکم ستھے ہیں یہاں پہ ہے گنگا ساگر دیپ نیومور دیپ پمبن دیپ اور چوٹھا ہے فیلر دیپ تو گنگا ساگر دیپ جو ہے ہگلی ندی کی محانے پر ہے نیومور دیپ جو ہے گنگا ندی کی محانے پر ہے پمبن دیپ جو ہے منارگی کھاڑی میں ہے اور فیلر دیپ جو ہے برہامنی ندی کی مہانے پر ہے اور یہاں پر اس کارن سے چار اپسن سہی ہوگا اپسن دی سہی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں گنگا ساگر دیپ ہیوگلی ندی کی مہانے پر ہے نیو مور دیپ گنگا ندی کی مہانے پر ہے پمبن دیپ منار کے کھاڑے میں ہے فیولر دیپ برہامنی ندی کی مہانے پر ہے یہاں نیو مور دیپ کا نیرمان گنگا نیدی کی محنے پر ملوکی نیچھے پر ہوا ہے یہاں تی نبین دیپ ہے یہاں بانگلہ دیس کا دکار چھتر میں ہے پمبندیپ منار کے خاڑے میں بھارت اور سری لنکا کے مددیش تھی تھے جو ایڈم سپریچ یا رام سیتو کا بھاگ ہے تو دھیان یہاں کے یہ دینا ہے کہ پمبندیپ منار کے خاڑے میں بھارت اور سری لنکا کے مددیش تھی تھے جو ایڈم سپریچ یعنی رام سیتو کا بھاگ ہے اس سے رام سپرون دیپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں سری ہری کھوٹا دیپ آندھ پردیس کے ٹٹ پر پولی کٹ جھیل کے اگر بھاگ میں وستیت ہے یہاں بھارتے انترک چنو سندھان سنگھنڈھن کا اپگرہ پر چھپن کندر ہے ویلر دیپ اوڈیسا کے ٹٹ پر برامنی ندی کی محانی پر استیت ہے یہ دیپ میسائل پرکچن کے کارن صدیب چرچہ میں بنا رہتا ہے بھارتوان میں اس دیپ کا نام اگل کلام اجاد کر دیا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں نولکت میں کون سا کتھن اصدتے ہیں تو چلیئے اس کو دھیان سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کرے ارب ساگر کے دیپوں میں لکچ دیپ اور مینکائی دیپ سامو سامل ہے یہ دیپ آت دیگری چینل دوارہ دو بھاگم بٹا ہے لکچ دیپ میں مینکائی دیپوں کے اندرکت 36 دیپ ہیں اور ان میں سے 11 پرمانم ادھیباس ہے پھر اڈی ارب ساگر میں اس دیپوں میں مینکائی سب سے بڑا دیپ ہے تو یہاں لکچ دیپ اور مینکائی کو جو ہے نا 8 دیگری چینل نہیں باڑتا ہے یہ 9 دیگری چینل باڑتا ہے ٹھیک ہے تو کرے ارب ساگر کے دیپوں میں لکچ دیپ اور مینکائی دیپ سامو سامل ہے پورا دیپ سامو پروال نچھپ سے بنا ہے اور یہ دیپ نا 8 دیگری چینل دوارہ دو بھاگوں میں بٹا ہے کرے کے مالاوارٹ کے پاس ارب ساگر میں اس دیپ لکچ دیپ سامو نچھپوں سے بنا دیپ ہے پہلے اس دیپ کی لککہ دیپ مینکائی دیپ تک تھا امینی دیپ امین دیپ کے نام سے جانا جاتا تھا 173 میں ان کا نام لکچ دیپ رکھا گیا ہے لکچ دیپ ایوہ مینکائی دیپوں کے اندرگت 36 دیپ ہیں اور ان میں سے 11 پرمانو ادیواز ہے ارب ساگر میں اس دیپوں میں مینکائی سب سے بڑا دیپ ہے جس کا چھتفل چاردہ ساملو پانچ بر کلومیٹر ہے نملکت میں کون سا کتھن سکتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کوارتی لکچ دیپ سمو کا ایک ماتر دیپ ہے جہاں ہوای اڈا ہے دوسرا ہے پٹلی دیپ جہاں منوسی کا نباس نہیں ہے یہاں ایک پچھے بھیارن ہے تیسرا ہے لکچ دیپ سمو کی سبھی دیپ اوپر تیلگو واسا بولی جاتی ہے اور چوٹھے ہیں پہ مینکائی دیپ ایک ماتر آباد ہے جہاں محل واسا بولی جاتی ہے تو دھیان دینا ہے کوارتی لکچ دیپ سمو کا ایک ماتر دیپ ہے جہاں ہوای اڈا ہے یہ بات غلط ہے اگاتی لکچ دیب کا ٹھیک ہے نگاتی میں ہے ہوای اڈا نا کی قبارتی میں ہے تو پہلا اس قرن سے غلطی ہو گیا پھر ہے پٹلی دیب جہاں منوسعی کا نیواز نہیں ہے ایک پچھے بیاران یہ بات سہی ہے لچ دیب سمجھ کو سبھی دیبوں پر تیلگو بھاسا بولی جاتی یہ بھی غلطی ہے وہاں ملی آلم بھاسا بولا جاتا ہے کیونکہ کیرل کے نکٹ پرتا ہے اگاتی لکچ دیب سمجھ کا ایک ماتر دیب ہے جہاں ہوای اڈا ہے دوسرا ہے پٹلی دیب جہاں منوسعی کا نیواز نہیں ہے یہاں ایک پچھے بیاران ہے تیسرا ہے لکچ دیب سمجھ کے سبھی دیپور ملی آلم بھاسا بولی جاتی ہے تیلگو نہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے مینی کائی دیب ایک ماتر آب بھاسا بولی جاتی ہے محل دیوہی لپی میں لکھی جاتی ہے جو ملتہ مال دیو کی بھاسا ہے ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتے ہیں کر رہا ہے نملکت میں کون سا کتھن ستے ہے سالسٹ دیپ پر استیت ممبئی بھارت کا سب سے بڑا بندرگاہ نگر ہے پھر میں بیلنگٹن دیپ کیرل راجی کے کوچی سہر کا بھاگ ہے کوری کرک ایک جواریے کرک ہے جو کچھ کے رن میں استیت ہے چوٹھا ہے سر کرک چھتیس کلومیٹر لمبا ایک جلیے دلدلی چھتر ہے جو کچھ کے رن میں استیت ہے یہاں دیان دینا سر کے 96 کلومیٹر لمبا جلیے دلدلی چھتر ہے جو کچھ کے رن میں استیت ہے تو گلتی یہاں پہ 96 کلومیٹر ہوگا ٹھیک ہے 36 کلومیٹر نہیں تو ایک دو تین چار صحیح ہوگا دو اور تین صحیح ہوگا اپسن اے یہاں پہ صحیح ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں کرا سالسٹڈی پر ممبای بھارت کا سب سے بڑا بندرگاہ نگر ہے بیلنگٹن دیپ کیرل راجی کے کوچھ سر کا بھاگ ہے کوری کرک ایک جواری کرک ہے جو کچھ کے رن میں استیت ہے سر کرک 96 کلومیٹر لمبا ایک جلیے دلدلی چھتر ہے جو کچھ کے رن میں استیت ہے آگے دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون سا جلوائی کو نیندریت کرنے والے کارکو سے سمندیت سبد ہے اکچھانس ون برسا پربت مٹی پابن کی دیسا تو انصر ہوگا اپسن ڈی یہاں پہ سارا صحیح ہے سبھی جلوائی کو پربابیت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے اور ان سے آرٹیسٹ ریلیٹڈ ہے یہ دیکھتے ہیں اور بھی ہے جلوائی کو نیندریت کرنے والے کارکو سے سمندیت سبد ہے یہاں چھانس ون برسا پربت مٹی پابن کی دیسا اچائے سمندر سے نکڑتا سمندری جلدھرائیں ساری جو یہاں پہ کارک ہے جلوائی کو نیندریت کرتے ہیں پربابیت کرتے ہیں آگے ہے نمیلکت میں کون سا قطعن ستے ہے کرا جیٹ اسٹریم اپری چھو منڈل میں عام طور پر مد اچھانسوں میں دراتل سے بارہ کلومیٹر اوپر پورپ سے پچھم دیسا میں تبرگتی سے چلنے والی ایک دھارہ کا نام ہے تینوں پڑھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے جار ہے ٹوڑل اس نے کٹی بندھی چکرواد کا نیرمان بنگال کی کھاڑی اور عرب ساگر میں ہوتا ہے ایل نینو پیرو کے ٹٹ پر پوروی پرشانت مہا ساگر میں اتپن ہونے والی ایک گرم دھارہ ہے چوٹھا ہے لا نینہ امریکی مہادیپو کے پشمی ٹٹوں کے پاس پرشانت مہا ساگر میں اتپن ہونے والی ایک تھنڈے جلدہ رہا ہے تو یہاں دھیان دینا ہے کہ جیٹ اسٹریم اپری چھو منڈل میں آم تور برمدیا چھانسوں میں دھرادل سے بارہ کلومیٹر اوپر پورب سے پسچم پورب سے پسچم یہاں گلت ہے پسچم سے پورب ہوگا بس یہ ہی ایک گلت ہے ٹھیک ہے یہاں یہ دیان دینا ہے یہ پورب سے پسچم ہوگا ٹھیک ہے اور جی پہلا گلتی ہے تو سانوسار سے دو تین چار صحیح ہو جاگا اور یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اپسن بی میں ٹھیک ہے اس پرکار سے اور آگے چلتے ہیں تو باقی چیت تو وہی ہے یہاں پہ صرف پسچم سے پوراپ یاد رکھنا ہے کہ جیسٹ اشٹریم پسچم سے پوراپ ہوتا ہے بہتا ہے آگے دیکھتے ہیں کوپین نے بھارت کو کتنی مکھی جلوائی پردیس میں بیوازیت کیا ہے تو یہ پانچ چھتروں میں مکھی روپ سے پانچ اسی کو جب بات دیا گیا ہے تو سارا ملا کر نو ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں آگے ایک اور پوششن ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوپین نے بھین جلوائی پردیس کے لیے انگریجی کے سنگتہ چھروں کا پریوں گیا ہے اور پکٹ کارکو کے دھار پر کوپین نے بھارت کو پانچ مکھی جلوائی پردیسوں میں بھاجت کیا ہے انہیں بیقت کرنے کے لیے کوپین نے اے بی سی ڈی جتھا اے کا پریوں گیا ہے پناہ ورسہ ایبوم تفوان کے بطرن پر تیروپ میں موسمی بھنتہ کے دھار پر ان پانچ مکھی پرکاروں کو پناہ نو پرکاروں بھاجت کیا ہے انہوں پرکاروں کے لیے کوپین نے انگریجی کے چھوٹے برنوں ایم ڈبلو ایس ایچ جی اپ اور یہاں پہ سی بھی ہے سمول لگا سوری یہ ٹیپیم گلتی ہو گیا پریوں گ کیا ہے ٹھیک ہے چلی یہ دیکھتے ہیں تو وہ پانچوں کا نام یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو کوڑ ہے وہ دیکھتے ہیں تو اسن آدھر آدھر یہاں پہ تھوڑا گلتی لکھا گیا ہے چلی کوئی بات نہیں اس کو صدار دیا جائے گا کبھی اسن آدھر جلوائیو سوسک جلوائیو ہے اسن آدھر سمسیتونس جلوائیو مد اکچھانسی ست جلوائیو دھرگی جلوائیو تو وہ یہاں پہ دیان دینا ہے کہ اسن آدھر جلوائیو کے لیے کوڈ اے ہوگا سوسک جلوائیو کے لیے بی ہو جائے گا اسن آدھر سمسیتونس کے لیے سی ہو جائے گا اس کے لیے کیپٹل ڈی ہوگا اس کے لیے ای ہوگا یہ سریج لگتار تھا اب اس میں آپ اس کو ڈھونڈ کو سجا لیجئے اپسن سی میں سائد ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اسن آدھر جلوائیو ٹورپیکل موائشٹ کلائیمیٹس برس پر تاپمان اٹھارہ ڈگری سنٹیگریز سے جیادہ بلگ بلگ سالوہر برسہ ہوتی ہے سسک جلوائیو ہے گرم سسک جلوائیو وسالوہر نمی کی کمی پیرے اسن آدھر سمسیتونس جلوائیو سمانی سیت رویتو والی مدہ اچھانسی آدھر جلوائیو ڈی ہے مدہ اچھانسیت جلوائیو ٹھیک ہے سب سے ٹھنڈی مہینے کا ہو سکتا فانت تین دگری سنٹیگریز سے کم ہوتا ہے دھرگیو جلوائیو پولر کلائیمیٹ ہے گریسم ریتو ان اپشتیت رہتی ہے یہ سورٹکٹ میں اس کو سمجھ لیجئے اس کے بعد نو بھاگ جو آیا ہے اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے وہ بھاگ مہین ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رہنے دیتے ہیں ملتے ہیں اگلے دن اکنومکس کے ساتھ ٹھیک ہے